ہے رب کی تاعت میں کامیابی نماری کہ ہی ہے راز سمجھنے تو کامیابی ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں کامیابی کا راز مدنی چینل کے اس سلسلے میں کامیابی کے راز کامیابی کے حصول کے ذرائع کامیابی کسے کہتے ہیں کامیابی کیسے ملے گی کامیاب لوگوں کا تذکرہ اس طرح کی ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ معلومات حاصل کر کے اپنے لئے کامیابی کے راستے کا تعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت میں نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر درود پاک کی کسرت کرو بے شک یہ تمہارے لئے طہارت ہے مدنی چینل کے ناظرین اللہ تبارک و تعالی نے سورة الاعراف کی آیت نمبر آٹھ میں کامیاب ہونے والے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے فرمایا اور اس دن وزن کرنا ضرور برحق ہے تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے کامیاب کون فرمایا جو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے اور اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں تفسیر سراط الجنان میں والوزن یوم اذن الحق اور اس دن وزن کرنا ضرور برحق ہے اس سے پہلی آیت میں قیامت کے دن کا ایک حال بیان ہوا کہ اس دن انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی امتوں سے سوال کیا جائے گا اور اس آیت میں قیامت کے دن کا دوسرا حال یعنی میزان میزان پر اقوال اور اعمال کا وزن ہونا بیان فرمایا گیا ہے یعنی میزان پر وزن ہوگا اور وزن اور میزان کا مینہ کیا ہے اس کو بھی سمجھ لیں تاکہ آگے اس جو چیز کو کامیابی بیان کیا گیا ہے اس کو سمجھنا اور آسان ہو جائے وزن اور میزان کا مینہ بیان کرتے ہوئے تفسیر سراط الجنان میں ہے کہ وزن کا مینہ کسی چیز کی مقدار کی معرفت حاصل کرنا اور عرف عام میں ترازو سے کسی چیز کے تولنے کو وزن کرنا کہتے ہیں اور جس آلے کے ساتھ چیز کا وزن کیا جائے اسے میزان کہتے ہیں جمہور مفسرین کے نزدیک اس آیت میں وزن سے میزان کے ذریعے اعمال کا وزن کرنا مراد ہے قیامت کے دن اعمال کے وزن کی صورتیں کیا ہوں گی قیامت کے دن اعمال کے وزن کی صورت کیا ہوگی اس بارے میں مفسرین نے تین ممکنہ صورتیں بیان کی گئی ہیں والوزن یوم اذن الحق اس کو سمجھیں اس جن وزن ضرور کیے جائیں گے تین ممکنہ صورتیں بیان کی گئی ہیں ایک یہ ہے کہ اعمال اعراض کی قسم ہیں ممکن ہے اللہ پاک ان اعراض کے مقابلے میں اجسام پیدا فرما دے اور ان اجسام کا وزن کیا جائے دوسری صورت یہ کہ نیک اعمال حسین جسموں کی صورت میں کر دیے جائیں گے اور برے اعمال کبھی جسموں میں بدل دیے جائیں گے اور ان کا وزن کیا جائے گا تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ نفس اعمال کا وزن نہیں کیا جائے گا بلکہ اعمال کے صحائف کا وزن کیا جائے گا یہ جو اعمال کی کلکولیشن ہے جو اعمال انسان نے کیے جو نیکیاں کی جو اچھے کام کی یا برے کام کی جو اچھے برے اعمال کی اب اس کو یا تو اجسام بنا کے وزن کیا جائے گا یا برے اعمال برے جسم میں بدل دیے جائیں گے نیک اعمال اچھے جسم میں بدل دیے جائیں گے جسم کی صورت حسین صورت بن جائے گی یا پھر ان کے صحائف تو لے جائیں گے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میزان رکھا جائے گا اگر اس میں آسمانوں اور زمین کو رکھا جائے آسمانوں اور زمینوں کو رکھا جائے تو وہ اس کی بھی گنجائش رکھتا ہے فرشتے کہیں گے یا اللہ عز و جل اس میں کس کو وزن کیا جائے گا اللہ پاک ارشاد فرمائے گا میں اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں گا فرشتے ارس کریں گے تو پاک ہے ہم تیری اس طرح عبادت نہیں کر سکے جو تیری عبادت کا حق ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نمہ فرماتے نیکیوں اور برائیوں کا میزان میں وزن کیا جائے گا اس میزان کی ایک ڈنڈی اور دو پلڑے ہیں مومن کا عمل حسین میں بھاری ہوگا میرے آقا مدینہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے دن میزان اس کی کیفیت کو بیان کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نمہ نے مومن کے عمل کو بیان کیا کہ حسین صورت میں لائے جائے گا ہم خور کریں کہ جب وزن تلے میرے عمال کا وزن کیا جائے جب مجھے میزان پہ لائے جائے تو مجھے شرمندگی اٹھانی نہ پڑے حضرت امام اہل سنت فرماتے راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے ہمارے بزرگوں نے اس میں نصیحت کی باتیں ہمارے میزان پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں رکھ لو بھرم خدار اتار قادری کا سلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ یا میزان کے بارے میں دو اہم باتیں ذہن نشین رکھیں صحیح اور متواتر حدیث سے یہ ثابت ہے کہ قیامت کے در ایک میزان ضروری ہے رہیے بات کہ اس میزان کے دونوں پلڑوں کی نوعیت اور کیفیت کیا ہوگی اور اس سے وزن معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہوگا یہ سب ہماری عقل اور فہم سے باہر ہے اور نہ ہم اسے جاننے کے مکلف ہیں ہم پر غیب کی چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے ان کی نوعیت اور کیفیت اللہ پاک اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں بیزان کو اس معروف ترازو میں منحصر سمجھ لینا درست نہیں اس دنیا میں ہی دیکھ لیں کہ مختلف پیشوں سے مبستہ افراد کے ترازو جدہ جدہ ہے جب اس دنیا میں مختلف قسم کے ترازو ہیں جن سے نظر رنے والی چیزوں کا وزن اور درجے کا فرق معلوم ہو جاتا ہے تو اللہ پاک قادر مطلق ہے اس کے لئے کیا مشکل ہے کہ وہ قیامت کے دن ایک ایسا حصی اور مقداری میزان قائم فرما دے جس سے بندوں کے اعمال کا وزن درجات اور مراتب کا فرق ظاہر ہو جائے تو یہ اللہ پاک کی شان قدرت ہے کہ وہ اپنی شان کے لائق اس کو جو ہے وہ میزان کو لائے گا اور اپنے بندوں کا اس پر حساب کرے گا تو اس پر اعمال لانا ضروری ہے اب اس کی قفیت کیا ہوگی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں ہاں ہم یہ فکر کریں کہ میزان کو بھرنا کیسے ہے اچھے عمال کے ساتھ دیکیوں کے ساتھ عملہ پڑھنا وزنی ہو جائے کیونکہ اللہ تمہارا قوة تعالی نے کامیابی کا یہاں پر اصول بیان کر دیا کامیاب لوگوں کا ذکر کر دیا کامیاب وہ ہے جس کے وزن بھاری ہوں گے تو عمال اب اس آیت میں قیامت کے دن میزان میں عمال تولے جانے کا ذکر ہوا اس مناسبة سے ہم چند ایسے عمال ذکر کر لیتے ہیں جو میزان عمل کو بھر دیتے ہیں کامیابی یہ ہے چنانچہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا دو لفظ زبان پر آسان ہے میزان پر بھاری ہے اور رحمان کو محبوب ہے وہ دو لفظ یہ ہیں سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمد ہی نسائی بخاری شریف میں حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے میزان پر بھاری الفاظ کا ذکر کیا ہے اب یہ قرآن پاکیس آیت مبارکہ کو جس کو ہم نے شروع میں پڑھا ہے اللہ پاک فرماتا ہے تو جس کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہ ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں آج ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالی نے یہ زبان ہمیں پاک بڑی نعمتیں عطا کی ہیں اللہ پاک نے ہمیں دنیا گزارنے کے لیے ترہ ترہ کے اسباب عطا کی ہیں دنیا میں ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں جن کو میوز کرتے ہیں جن سے ہم ترہ ترہ کے فوائد حاصل کرتے ہیں یہ زبان ہی ہے اس کو ہم اچھا استعمال کریں تو اب یہ میزان پر بہت بھاری عامال کا ذریعہ بنا سکتے اور یہ بہت آسان ہے زمان پر بڑے حلقے ہیں اور میزان پر بہت بھاری اور اللہ کو بہت پسند ہے تو ہماری ایک عادت بن جائے کہ ہم ان الفاظ کو ایسے اذکار کو اپنی زمان پر جاری رکھے سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و ردوان نفس و زنت عرش و مداد کلمات کبھی یہ پڑھیں سبحان اللہ عدد خلق اس کی بہت فضیلت ہے سبحان اللہ عدد خلق سبحان اللہ عدد خلق مختلف اورات ہیں جیسے درود پاک کی کسرت کریں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اسے ایک قیرات عجر عطا فرماتا ہے اور قیرات اہد پہاڑ کے مرابر ہے اب اندازہ کریں کہ درود پاک ہم نے کتنی دیر لگی صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگا عجر کتنا بڑا ہے سواب کتنا بڑا ہے اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہماری تھوڑی سی توجہ چاہتے ہیں اور ہم تھوڑی سی توجہ کریں تو ہمارے نام عمال پر بہت بہت عجر کا زخیرہ جمع ہو جائے عمال کو بھرنے کا عمال نامے میں نیکیاں اور نیکیوں کے خزانے جمع کرنے کا ہمارے پاس آج موقع ہے دیکھیں ابھی دنیا میں ہم زندہ ہمارے پاس موقع ہے ہمارے پاس وقت ہے ہم اس وقت کو یوٹیلائز کریں اور اس سے فائدہ حاصل کریں اور کامیابی کے اس رستے پر چلیں اللہ پاک فرماتا ہے کامیاب وہ ہے جس کے پلڑا وزنی ہوگا جس کے عمال اچھے ہوں گے جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اور وہ ایک مثال دی گئی ہے کہ آج دنیا میں ہمارے پاس وقت ہے یہ انمول ہیرو کی طرح ہے اگر اس کو اچھے کاموں میں یوز کر لیں گے تو یہ ہمارے لئے آئندہ زندگی مینی کبر و آخرت میں نفع کا ذریعہ بنے گا ورنہ نقصان اٹھانا پڑے گا کہا جاتا کہ ایک نوجوان کو کہیں پھرتے پھرتے چمکیلے پتھر نظر آئے اور ان پتھروں سے کسی باگ کے پھل اتار رہا تھا تو وقت کا بادشاہ وہاں سے گزرا اس کو ایک پتھر لگا اس نے اس کو بلایا وہ ڈر گیا پتہ نہیں مجھے سزاد دیں گے پتھر تم میں کہاں سے ملے پتھر 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 نظر آئے تو آج میں اسے پھل اتار رہا تھا بادشاہ نے کہا کہ نادان یہ انمول ہیرے تھے جو تُو نے ضائع کر دیئے یعنی ان کی قدر نہ کی اور ان کو ضائع کر دیا اس وقت ہمارے پاس یہ سانسیں چل رہی ہیں ہمیں ان کی اگر قدر نصیب ہو جائے تو اس کو ہم ان نیک کاموں میں استعمال کر کے نیکیاں کر کے اچھے کام کر کے نماز پڑھ کے نوافل پڑھ کے تلاوت قرآن پاک کر کے ذکر اسکار کر کے ہم اس وقت کو بہت زیادہ نفع والا بنا سکتے ہیں بہت زیادہ فروٹ فل بنا سکتے ہیں ورنہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک شخص کو بادشاہ نے موقع دیا کیا بادشاہ نے اس کے پاس ایک انمول ہیرہ تھا اس نے بادشاہ نے لیا اور اس کہا کہ قیمت تو بہت زیادہ ہے اس کی قیمت میں یہ دیتا ہوں کہ تم میرے خزانے میں سے اتنے وقت کے لیے جتنا مال بھرنا چاہو بھر لو ساری رات اس کو اسی خوشی میں نید نہ آئی اور وہ سوچتا رہا میں یہ مال لوں گا یہ خزانے لے لوں گا ہیرے جوہرات لے لوں گا فلان چیز لوں گا فلان چیز لوں گا صبح ہو گئی وہ گیا تھیلے وغیرہ لے کے گیا شاہی خزانے میں داخل ہوا اب اس نے وہاں سونا دیکھا چاندی دیکھی زیورات دیکھے ہیرے جوہرات لال یاکوت موتی ترہ ترہ کی نعمتیں ترہ ترہ کا مال آگے بڑھتا گیا آگے بڑھتا گیا کہیں بہترین لباس ہیں تو کہیں بہترین برطن پڑے ہوئے ہیں تو کہیں بڑے مہنگے مہنگے زیورات پڑے ہوئے ہیں آگے بڑھتے بڑھتے ایک جگہ بہت نرم اور مخملی بستر نظر آئے بہت پیارے بستر نظر آئے اس نے کہا زندگی میں کبھی ان بستروں کو دیکھا بھی نہیں تھا ایک بہت نرم اور مخملی بستر پر تھوڑی دیر کے لئے اس نے کہ گئی سو گیا آگ کب کھلی جب شاہی خزانے کے دربان اسے پکڑ کے اٹھا رہے تھے کہا اٹھو تمہارا وقت ختم ہو گیا اب یہ منتیں کرنے لگا کہنے لگا مجھے تھوڑی سی محلت دے دو میں تھوڑا سا مال لے لوں سونا لے لوں چاندی لے لوں چند سکے لے لوں اور میں کہ اب تمہارا وقت ختم ہو چکا اب تمہیں ایک لمحے کی بھی محلت نہیں دی جائے گی جو وقت تمہارا تیہ تھا جتنی ہمیں اجازت دی گئی تی اتنی دیر کے لئے تمہیں آنے دیا اب تمہیں یہاں سے نکالنے کا ہمیں حکم ہے لہٰذا ہمارے بادشاہ کی طرف سے مالک کی طرف سے حکم ہے کہ اس خزانے سے اتنی دیر کے بعد اس کو لے کے چلے جانا باہر جو تم لینا چاہتے تھے لے لیا تم نے اب اس کے بعد تمہیں جانا ہوگا اب وہ روتا چلاتا جو وہ نامراد اور ناکام واپس پلٹ گیا میرے مدنی چل کے ناظرین یہی مثال ہمارے بزرگوں نے دنیا کی حقیقت کی دی ہے کہ دنیا میں ہمیں بہت سارے خزانے جمع کر کے ہمارے سامنے رکھ دیئے سورہ اخلاص تہائی قرآن ہے ایک بار پڑھو تہائی قرآن کے برابر ثواب یعنی تین بار سورت اخلاص پڑھے تو پورے آدیات کو نصف القرآن کہا گیا یعنی دو بار سورة زلزال پڑھے پورے قرآن کے برابر ثواب ملے دو بار سورة العادیات پڑھے پورے قرآن کے برابر ثواب ملے سورة فاتحہ ام القتاب سورة شفاء اسے کہا جاتا ہے اس کی کتنی برکتیں آیت الکرسی کی کتنی برکتیں ہیں سورة الحشر کی آخری آیتوں کی کی برکتیں ہیں یعنی ہمارے پاس خزانے ہیں جن کو ہم لے سکتے ہیں درود پاک کتنا بڑا انعام اللہ پاک اس امت پر کہ درود پاک پڑے اپنے پیارے نبی صلی اللہ اللہ علی وسلم کی محبت بھی ملے قرب بھی ملے ان کی زیارت بھی ملے ان کی شفاعت بھی ملے نیکیاں بھی ملے گناہ بھی مٹے درود پاک ایک ایسی برکت والا وظیفہ ہے جس کی ایک وقت میں جو دعا بھی ہے جو عمل بھی ہے جو نیکیوں میں بڑھنے کا ذریعہ بھی ہے جو گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے جو درجات کی بلندی کا بھی ذریعہ ہے جو رحمت الہی کے نزول کا ذریعہ بھی ہے جو زیارت رسول کا ذریعہ بھی ہے زیارت مدینہ و مکہ کا ذریعہ بھی ہے اور دنیا اور آخرت کی بے شمار نعمتوں کے حصول کا ذریعہ بھی ہے لہذا درود پاک کی کسرت کریں ذکر اذکار کریں تلاوت قرآن کریں کلمہ پاک کا ورد کریں کیونکہ اس کی بڑی برکت ہے یہ نام اعمال کو بھرنے والی چیزیں ہیں ورنہ اس کسان کی طرح بستر پر آرام سے سوئے رہنے پر ایک وقت آئے گا کہ ملک الموت آکے روح کبز کر کے لے جائیں اس وقت بندہ پشتاتا رہ جاتا ہے سورة المنافقون میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کی حسرت اور پشتاوے کو ذکر کیا ہے وہ لوگ جو دنیا اور اس کی رنگینیوں میں کھو کے عیاشیوں میں پڑھ گئے گناہوں میں زندگی بسر کر گئے غفلت میں زندگی بسر کر گئے ان کو سوچنا چاہیے کہ جن کی زندگی غفلت میں گزر رہی ہے پشتاوے ان کا کیسا ہوگا جو آج نیکیا نہیں کر رہے جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے برائیوں میں لگے رات شراب میں گزر لین قریب فأصدق فأصدق وأکم من الصالحین یا اللہ تو نے مجھے تھوڑی مدت محلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں سے ہو جاتا اس وقت کا پشتانہ کام نہیں آئے گا میرے مجھے چل کے ناظرین اس وقت ہم جو بھی کہتے رہے ملک الموت سے عرص کرتے رہے منت کرتے رہے مجھے تھوڑی مولت دے دیں تھوڑا وقت مل جائے تھوڑا ٹائم مل جائے میں کوئی نیکیاں کر لوں میں کوئی صدقہ دے لوں اس وقت نہیں آج ہمارے پاس ٹائم ہے نا آج خزانے جمع کریں نیکیاں کریں اپنے عمال کو وزنی کریں اپنے نام عمال میں نیکیوں کے خزانے لے کر آئیں جیسا کہ احادیث مبارکہ میں نبی پاک نے نیک عمال کا ذکر کیا ہے جو میزان پہ جو وزنی چیزیں ہیں ان کا ہم ذکر پڑھ رہے تھے کیونکہ آج کامیابی کا راز جو ہمیں ملا ہے اللہ پاک نے فرمایا فَمَانُ سَقُلَّة مَوَاسِنُهُ فَأُلَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی لوگ کامیاب ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پاکیز کی نصف بھر دیتا ہے الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے اب غور کرے کہ کتنی دیر لگی الحمدللہ کہنے میں اپنی عادت بنائے مدنی چل کے ناظرین ویسے بھی ایک بندے کی جو یہ صفت ہونی چاہیے کہ اپنے مالک کی عطاؤں پر اس کی کرم نواسیوں پر اس کی عطا کردہ نعمتوں پر اس کا شکر بجال آتا رہے اللہ پر نے نعمت عطا کی اچھی بات سنے کوئی خوشی کی بات سنے کوئی برکت والی بات سنے کوئی نعمت کو دیکھ کے الحمدللہ کہے الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لئے ہیں اس مالک نے مجھے نعمت عطا کر دی الحمدللہ مجھے مدینہ کی حاصلی نصیب ہو گئی الحمدللہ مجھے نماز کی کی توفید مل گئی الحمدللہ مجھے سونے کے بعد جاگنا مل گیا تکلیف دور ہوئی پریشانی دور ہوئی بیماری دور ہوئی یہ نعمت ملی یہ نعمت ملی ویسے اللہ تعالی کی نعمت کو دیکھ کر الحمدللہ کہتا رہے شکر بھی ادا کرتا رہے شکر کی ویسے بھی بڑی فضیلت اللہ پاک فرماتا ہے تم شکر ادا کرو گے میں اور عطا کروں گا تو میرے تاکہ مدینے والے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ میزان کے پلڑے کو بھرنے کے لیے الحمدللہ کا ذکر فرمارے اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تمام آسمانوں اور اور اسے میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور کلمہ شہادت کو دوسرے پلڑے میں تو وہ پہلے پلڑے سے بھاری ہوگا کیا کچھ رکھنے کا ذکر کیا آسمانوں تمام آسمانوں تمام زمینوں اور جو کچھ ان میں اور ان کے درمیان اور ان کے نیچے تمام آسمان تمام زمینے جو ان کے درمیان جو ان کے نیچے سب کچھ ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں کلمہ شہادت تو کلمہ شہادت ان تمام چیزوں سے وزنی ہو جائے گا ان سے بھاری ہوگا اللہ غنی کسی برکت ہے کلمہ شہادت پڑھنے کی خاص اب وضو کے بعد جو پڑھتا ہے اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دی جاتے ہیں یہ دفتروں کے دفتر بھار دیتا ہے نیکیوں کے ساتھ کلمہ شہادت کی عادت بنائے اس کو کسرہ سے پڑھنے کا معمول رکھیں اور میزان پر وزنی کون سی چیزیں ہوگی اس میں ایک پڑی پیاری چیز کا ذکر کیا حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالی نے اسے روایت ہے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھے اخلاق سے زیادہ میزان میں کوئی چیز بھاری نہیں ہے اچھے اخلاق سے زیادہ کوئی چیز میزان میں بھاری نہیں تو یہ اچھے اخلاق کی اتنی اہمیت ہے اچھے اخلاق کی زیادہ فضیلت ہے اب یہ ہم لوگ سمجھ ہی نہیں رہے نا ہم لوگ کہتے جناب میں اپنی زندگی اپنے انداز پر جیتا ہوں اپنی زندگی اپنے سٹائل میں گزاروں گا میں کسی کو کچھ نہیں سمجھتا میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا مجھے کسی کی حاجت نہیں ہے مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے جناب کسی سے دب کے تھوڑی جینا ہے یہ لوگوں کا سٹائل بنتا چلا جا رہا ہے جب بد اخلاقی کرنا بتمیزی کرنا جھاڑتے رہنا گالیاں دیتے رہنا اکڑ کے بولنا اکڑ مزاج ہو جانا یہ اپنے کو جھاڑ دے ڈانٹ دے کہ لوگوں پر میرا روب رہے بسہر تو لوگ ڈر جائیں شاید لیکن حقیقی مینوں میں عزت اس بندے کی نہیں ہوتی دلوں میں عزت نہیں ہوتی میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کتنے باوقار ہیں اور ان سے زیادہ شان و عظمت اور وقار والا مخلوق خدا میں کوئی بھی نہیں ہے اور وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم مسکراہت آپ کی توسم آپ کا آپ کا اچھا اخلاق آپ کا کردار آپ کا بیہیوئر آپ کا ایٹیچوٹ صحابہ کے ساتھ ملن ساری بیٹھنا لوگوں کی بات پر توجہ دینا غصے والی بات پر بھی بات پیاری ایسی کہ دل پر اثر کرے تو یہ اچھے اخلاق یہ میزان پر وزنی ہوں گے بیرے مدنی چینل کے ناظرین ہم اچھے اخلاق اور اچھے انداز کو اپنانے والی سوچ بنائیں کہ اپنے میزان کو اپنے نامہ اعمال کو میزان پہ جو ہمارا نامہ اعمال تو لے گا جو ہمارا پلڑا ہوگا اس کو پڑھنا ہے اور نماز کی پابندی ہے قرآن پاک کی تلاوت ہے ذکر اذکار ہے تو کامیاب کون جس کے اعمال وزنی ہوں گے اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے اچھا اسے اگلی آیت میں سورہ آراف کی اگلی آیت میں اللہ پاک نے ناکام لوگوں کا ذکر بھی کیا ہے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا اَنفُسَهُمْ بِمَا کَانُ بِعَيَاتِنَا يَظْلِمُونَ اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں پر ظلم کیا کرتے تھے اب پہلے فرما دیا کہ جن کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہیں اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے ان میں کوئی نیکی نہ ہوگی تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا بعض علماء کے نزدیک قیامت کین صرف مسلمانوں کے عمال کا وزن کیا جائے گا اور کافروں کے عمال کا وزن نہ ہوگا لیکن اس بارے میں تحقیق یہ ہے کہ جن کافروں کو اللہ پاک جلد دوزخ میں ڈالنا چاہے گا انہیں عمال کے وزن کے بغیر دوزخ میں ڈال دے گا اور بقیہ کافروں کے عمال کا وزن کیا جائے گا اسی طرح بعض مسلمانوں کو اللہ پاک عمال کا وزن کیے بغیر بے حساب جنت میں داخل کر دے گا تو یہ چیز واضح ہے کہ جن کے عمل تلیں اب یہ فرما دیا کہ وَمَن خَفَّتْ مَوَازِنُهُ جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے یہ خسارے میں یہ نقصان میں ہے یہ ناکام ہو گئے جن کے پلڑے بھاری ہو گئے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب قرار دیا بلکہ ان عمال نامے کا اور ان پلڑوں کا وزنی اور کم ہونے کا قرآن پاک میں کئی مقامات پر ذکر کیا گیا ہے سورة القاریہ میں اللہ پاک فرماتا فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِنُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّعَ دِیَا تو بہرحال جس کے ترازو بھاری ہوں گے وہ تو پسندیدہ زندگی میں ہوگا وَأَمَّا مَن خَفَّتْ مَوَازِنُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةِ اور بہرحال جس کے ترازو ہلکے پڑھیں گے تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا وَمَادْرَا كَمَاهِيَةِ اور تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے نَارٌ حَامِيَةِ ایک شعلِ مارتی آگ ہے تو اچھے آمال کا صلح یہ فرمایا گیا کہ یہ ترازو بھاری ہوں گے میزان پہ اس کو جا وہ فَهُوَ فِي عِشَةِ الرَّعَ دِیَا وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا اور جس کے ترازو ہلکے پڑھیں گے اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا تو آج ہم اپنے آمال کا جائزہ لیں اچھی زندگی بسر کریں ایسے کام کریں جو نامہ آمال میں ہمارے لیے جا وہ مسررت کا خوشی کا باعث بنے اپنے نامہ آمال کو گندی باتوں سے گندی چیزوں سے بے حیائی سے برائی سے آپ کالا کر کے جاؤ گے تو قبر میں حشر میں پھر مزان پہ شرمندگی اٹھانا پڑے گی اللہ پاکہ میں ایسے آمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمارے نامہ آمال کو جا وہ نیکیوں سے اور اچھائیوں سے بھر دیں اور ہمارے میزان پر ہمارے ابترازو پر ہمارا پلڑا نیکیوں کا وزنی ہو جائے اور ہم کامیاب قرار پائیں اللہ پاکہ ہمیں حقیقی کامیابی عطا فرمائے ہمیں ان کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے اس کے لئے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جڑے رہے انشاءاللہ اچھی عادتیں اچھے اخلاق اچھا حفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبیش الامین صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ حیرہ رب کی تات میں کامیاب ہماری کہ ہی حراز سمجھ تو کامیاب موسیقی موسیقی